آج جس ٹوپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس ٹوپک کا نام ہے How You Can Tune Your Guitar By Your Air اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اپنے کار کو ٹون کریں اور گیٹار ٹون ہو جائے گا اس طرح نہیں ہے You have to tune your guitar by wasting your ears کافی لوگوں نے مجھے میرے یوٹیوب چینل پہ بیسج اور کمیٹس کیے تھے کہ ٹونی ایپس کے بارے میں بتائیں اس پر میں نیکس ویڈیو بناوں گا جو سوٹےبل اور جو میں ریکمینڈ کروں گا لیکن چونکہ ہر جگہ ٹونرز بھی ایویلیبل نہیں ہوتا اور کئی دفعہ گیٹار کے اندر بلٹ ان ٹونر بھی نہیں ہوتا تو آپ گیٹار کو کیسے ٹون کر سکتے ہیں تو آج کا جو ٹوٹیوریل ہے وہ اسی ٹوپک پہ ہے کہ آپ اپنے ایرز کو یوز کر کے کس طرح سے اپنے گیٹار کو سٹینڈر ٹون کر سکتے ہیں ہلو بھی باتا ہوئیو ایت سرچلان علی بات ہے ویلکم ٹو مائی چینل چلیں سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی جی تو بھی برز جو طریقہ میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں اسے 5th fret method کہا جاتا ہے 5th fret method کس لئے کہا جاتا ہے وہ اس لئے کہ آپ اپنے گیٹار کو 5th fret سے ہی ٹون کریں گے ٹھیک ہے اور اس لئے کہ آپ کو 5th fret پہ آکے اپنی فنگر یوز کرنی ہے اور میں آپ کو آگے بتا دیتا ہوں کہ کیس طرح سے آپ اسے ٹون کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا گیٹار اس وقت بلکل ڈی ٹون ہے آپ سکتے ہیں تو ٹون یہ نہیں ہے اس کو سٹینڈرڈ ٹون میں اپنے اس کے ذریعے کروں گا اور آپ کے سامنے ہی کروں گا تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کوئی بھی سٹرنگ ڈی ٹون ہو آپ اسے ٹون کیسے کر سکتے ہیں پلاس اگر گیٹار بلکل ڈی ٹون ہو تو اسے آپ کیسے ٹون کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ کی کوشش یہی ہو کہ بلکل ہی ری سٹرنگ جو گیٹار کرنا ہو وہ آپ ٹون نہ ہی کریں تو بہتر ہے کوشش یہی کہے کہ جو E سٹرنگ ہے اٹلیسٹ between Tune ہونی چاہیے یا تیون نہیں ہے تو آپ اسے کسی بھی ذریعے سے Tune کار سکتے ہیں کی بورڈ کی کسی کیسے یا کہیں سے بھی جو ہے E کا نوٹ سنکے کام سے کام E string Tune ہونی چاہیے نئی بھی Tune ہوگی تو اسے V.I.E.R آپ Tune کر سکتے ہیں جب آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ کی E string یا باقی string کیوں کہ آپ نے ears کے ذریعے تیون کرنا نہیں ہے تو یہ Tune ہو جائے گی تو تو سب سے پہلے ہم نے ای سٹرنگ ٹون اور اس کے بعد جو ہے پھر ای سٹرنگ ٹھیک ہے ای سٹرنگ کا جو ساؤنڈ ہے اب آپ کو سننے کے ای کا ساؤنڈ آپ حجیب کریں سب سے پہلے جی تو یہاں پہ مجھے میرے مطلب لسننگ سے میرے کانوں نے بتا دیا ای سٹرنگ جو ہے یہ ساؤنڈ ہے اٹلیس ٹھیک ہے اب ہم نے ای سٹرنگ کو ٹیون کرنا ہے تو یہ ای سٹرنگ ہے ای سٹرنگ کو ٹیون کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اے نوٹ کو پریس کرنا ہے فیفت فریٹ پہ آگے ٹھیک ہے وان ٹو تری فور فائی تو یہ فیفت فریٹ پہ جو نوٹ ہے وہ بیسکلی آپ اے ہی پلے کریں گے ای 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 ایپ شارپ جی ای فلیٹ اینڈ ای اوکے تو اے کو آپ نے پریس کرنا ہے اور نیچے والی ای سٹرنگ کو ٹیون کرنا ہے آپ دیکھ رہتے ہیں یہ سننے میں ہی پتہ لائے رہے کہ ای سٹرنگ کی ٹیون ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساؤنڈ میچ ہو رہا ہے ایسا ایسا آپ دیکھ سکتے ہیں میں آج ہو گیا ہوں ہم دونوں سٹرنگ کو ہیٹ کر رہا ہوں تیہے میں آج ہوں اسے ڈبل چیک کیا کی جائے گا یہ ٹیون ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے ڈی سٹرنگ کو ٹیون کرنا ہے تو ہمیں ڈی نوٹ چاہیے ڈی نوٹ جو ہے وہ اس کے نیچے ہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ تھوڑی لو ہے تو آپ یہ ڈی نوٹ ہے اب ڈی سے ہم نے ڈی کو ٹیون کرنا ہے تو اسے تھوڑا ٹائٹ کرتے ہیں تقریب ہونے والی ہے ٹیون کرنا ہے ٹھیک ہے ٹیون کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہماری ای بھی ٹون ہو گیا اب ہماری اے بھی ہو گیا اب ہماری ڈی سٹرنگ بھی ہو گیا اب بڑھتے ہیں جی سٹرنگ کی طرف یہ بھی آپ نے فیفتھ فریکٹ میں مطلب ٹوٹل فیفتھ فریکٹ میں ہوگا صرف بھی سٹرنگ کی جب بھاری آئے گی تو یہ چیز ہوگا تو اب آپ نے جی سٹرنگ کرنی ہے this is G نوڈ ok D Bb E F F G ڈی 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 ڈا ڈی 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 ڈڈ ڈ ڈی 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 یہ چینج کیوں ہو رہا ہے کیونکہ بی نوٹ ہمارا یہاں پر بان رہا ہے کس طرح یہاں پر بان رہا ہے جی اے فلیٹ اے بی فلیٹ اے بی فلیٹ اے بی فلیٹ اے بی تو بی ہے باری مائنر سی ہوگی کیونکہ ساونڈ میچ ہے یہ بی سٹنگ میچ ہو چکی ہے باری آپ دیکھ رہے دونوں سٹنگ ساونڈ میچ ہو چکی ہے تو اب ہم نے اسٹنگ کو ٹیون کرنا تو back to 5th fret اکے and this is اے نوٹ بی سی سی شاپ بی ای فلیٹ and this is اے نوٹ تھوڑا ہائی کریں گے ہماری ای سٹرنگ بھی اب تیون ہو چکی ہے تو ہمارا گٹار اس وقت سٹینڈرڈ تیون ہو چکی ہے جیدو بیورز آپ نے دیکھ لیا اور آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ آپ اپنے ایرز کے طرح کس طرح سے اپنے گٹار کو سٹینڈرڈ تیون گا سکتے ہیں اب اب اگر گٹار کے بولٹین ٹیونر کی طرف چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس ساتھ تک کسے ٹھیک سے اچھیب کر پائے ہیں یا نہیں اور اگر نہیں کر پائے تو کس ساتھ تک نہیں کر پائے ایرز کے ذریعے ٹیون کرنے میں میں آپ کو یہ بتا دوں مائنر سا دیفرنس ہوتا ہے بلکل آپ کیونکہ سٹینڈرڈ ہیومن جو سٹینڈرڈ ٹیونی بلکل کر لیں لیکن سٹینڈرڈ ٹیونی بلکل کر لیں لیکن سٹینڈرڈ ٹیونی علموز گٹار ہوتا ہے جب آپ اپنے ایرز کے ذریعے بار بار ٹیون کرتے ہیں تو آپ اتنی آپ کی پریکٹس ہو چکی ہوتی ہے تو جہاں تک میری بات ہے جب ریکارڈنگز کرنی ہو تو ڈبل چیک کر لیتا ہوں ٹیونر سے جہاں بھی گٹار پلے کیا وہ بائی ایری ٹیون کر کے پہلے ٹیوننگ چیک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے گٹار کا پلے کرتے ہیں اچھا اس میتھڈ کے ذریعے کوئی بھی سٹینگ ڈی ٹیون ہو چونکہ آپ کو میتھڈ تو پتا ہوگا آپ کسی بھی سٹینگ کو ٹیون کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہی تک تھا یہ لیسن آئی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اس لیسن سے ریلیٹڈ یا گٹار سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئی بھی کوششن اور آپ کو کمنٹ ڈاؤن آئی بھی ریپلائی ہوں تو اب میں کیم کے کلوز آجاتا ہوں اور آپ کو ٹیونر میں دکھاتا ہوں کہ آپ کی ساتھ تک اسے سٹینڈرڈ اچیف کر بھی پائے ہیں کہ نہیں تو ٹیونر کو اون کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جو سٹرنگ چیک کریں گے وہ ہی ہے یہ دیکھنے آپ گرین لائٹ اس کی گلیپ ہو رہی ہے تو اٹمینز کے ای ٹھیک ٹیون کیا اے بھی گرین ہے اس کا مطلب ٹھیک ہے مائنر سی ہے یہ جہاں بلکہ آپ موس ٹیون یہ ہے تو ٹی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرین ہے گرین ہے گریب گریب ٹرین multiply ہوسی خب تی ہوسی ہوسی 선택 موسیقی